ہمارے گھروں میں جگڑے کتنے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق دے دیتے ہیں امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلاق دینے والا بھی طلاق لینے والی بھی کلاگو ما ملحو نان دونوں کے دونوں لانت اللہ کی رحمت سے دور ہے دھڑا دھڑ طلاق دے دیتے ہیں کیوں ہمارے نبی کی دیواجی زندگی نہیں پڑی گیارہ شادیاں فرمائی دو بیویاں اللہ کے نبی کی ویسال سے پہلے فوت ہو گئی تھی ایک خدیجہ اور ایک زینب نو بیویاں جناسے کے پاس تھی کسی ایک بیوی کو ہمارے نبی سے کوئی شکایت نہیں تھی کیسی زندگی گزاری ہوئی ہوئی اسلام نے سب کو ایک ایک کٹیگری درجہ دیا بیوی کا درجہ ماں کا درجہ باپ کا درجہ اولاد کا درجہ رشتہ داروں کا درجہ پڑوسیوں کا درجہ جانوروں کا درجہ سب حقوق بتاتا ہے ہم نے حقوق پڑھے کہاں ہیں یہاں بیٹھا ہر بندہ نیت کرے انشاءاللہ ہم دین اسلام کے ذاپتوں اور طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے بولے انشاءاللہ پہلے آدھا کرو نماز نہیں چھوڑنے بولے انشاءاللہ نمبر دو قرآن پڑھنا ہے پڑھیں گے قرآن نوجوانوں سے خاص کہتا ہوں میں نہیں کہتا ہوں روزانہ پانچ پارے پڑھے دو رو پڑھو پانچ رو پڑھو دس رو پڑھو تھوڑا پڑھو لیکن تھوڑا کچھ حصہ قرآن پڑھ لیا کرو قرآن سے دوستی کرو انشاءاللہ اللہ حالہ سازگار بنا دے گا آج حالات بہت خرابے مسلمانوں چاروں طرف نظر جمع ہوئی ہے دشمنوں کی ان گلامان محمد کو کچھا چبایا جائے اگر کوئی ایک اگر اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ حالات کو سازگار بنا سکتے ہیں درست کر سکتے تو میرا تمہارا اچھا عمل ہے اچھا عمل کریں گے انشاءاللہ وقت کو زائے نہ کرو وقت کو کام میں لگاؤ وگر وقت کو تُو نے نہ کٹا وقت تمہیں کٹ دے گا سیفن کٹ یا ہوں کٹنے والی تلوار ہے وقت اچھا وقت گزاروں گے تو انشاءاللہ آخرت میں اس کی جزا ملیں گے صوفیہ نے لکھا ہے کل قیامت کا دین ہوگا بدکار تو پچھتائیں گے نیکوکار بھی پچھتائیں گے کسی نے پوچھا بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے نیکوکار کیوں پچھتائیں گے کہاں جب اپنی نیکیوں کا جزا سیلا دیکھیں گے تو وہ یوں پچھتائیں گے کہ وہ جو گھڑیاں ہم نے برباد کی تھی کاش وہ بھی نیکی کی راستے میں لگائے ہوتے تو آج ہمیں اور زیادہ عجر ملتا اس لیے ہر آنے والا برف ہماری زندگی برف کی سلکی طرف پگل رہی ہے برف ایک ایسا سودہ ہے جو کسٹمر کا انتظار نہیں کرتا وقت پہ پگل جاتا ہے بلکل اسی طرح ہماری زندگی برف کی سلکی طرح ہے ہم جاگتے ہیں وقت جا رہا ہے ہم سوتے ہیں وقت جا رہا ہے ہم فضلیات میں لگے وقت جا رہا ہے ہم قرآن پڑھتے وقت جا رہا ہے نماز پڑھتے وقت جا رہا ہے وقت نہیں روکتا کسی کے لیے اس مجھ میں میں کوئی 35 کا کوئی 40 کوئی 50 کوئی 60 کوئی 55 آپ لاکھ کوشش کرو سارے کھیت بیچ دو ساری زمینیں بیچ دو لیکن 55 کیوں تم 50 کو نہیں لاسکتے جو تمہارا وقت گزر گیا وہ لاکھ کوشش کرو گزرا ہوا دن کوئی واپس نہیں لاسکتا آنے والا دن کیسا ہے وہ کسی کو پتا نہیں ہے تو پھر زندگی کیا بنی مسلمانوں نہ پچھلے دور کو واپس لاسکتے آگے کتنا جینا ہے وہ پتا نہیں ہے جس حال میں ہے اللہ کو مرضیات والے آمال کریں بول انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ نات کے لئے تو ہمارے شاہر سب آئے ہیں یہ سب کھا کے چلے ہیں کھانے میں تو بہت تھے گزرات جا کے بتائیں گے اولیسہ گئے تھے صرف کھانے آئے تھے جا کے پیر آئیں گے وہ فیر کی بات اور ہے مولانا گزرات چھوڑ کے زیادہ تر جاتے ہی نہیں یہ آگئے مولانا کی محبت میں اور ان کے والی صاحب کی خدمات کو ہم نے جب فون پہ تو پھر زمیر نے اجازت نہیں تھی منفی میں جواب دیا جا انہاں جاتے ہی نہیں ہوتا میں سچ کہتا ہوں مجھے گزرات سے فرصد ہی نہیں تین سال میں ایک مرتبہ یہاں آیا ہوں پہلے گھپالپور کہیں گیا تھا کتنے فون آتے بیہار سے بنگال سے وہاں کہیں کہیں سے فون آتے لیکن مولانا فرصد ہی نہیں ہوتی سبق پڑھانا ہے بی بچوں کو سنبھانا ہے ماباپ کو سنبھانا ہے پروگرام کرنے تائم ہوتا نہیں دیکھو یہاں ہی دیکھو کیسی فیضہ ہے کتنے سارے کھانے میں تو ہم نے بہت دیکھتے لیکن سارے کہاں چلے ہم اتنے دور سے آئے اور یہاں یہ مہور ہے چلو خیر کوئی بات نہیں آپ دعا تو کریں گے ہمارے میں اب وہ بھی کہاں انشاءاللہ بول گئے بولے انشاءاللہ تو بولے سن سن کے ناتے پاک مچھلتا چلا گیا سن سن کے ناتے پاک مچھلتا چلا گیا سن سن کے ناتے پاک مچنٹا چلا گیا پت پتھر جو دل تھا وہ بھی پیگل گلتا چلا گیا پت پتھر جو دل تھا وہ بھی پیگل گلتا چلا گیا انگلی کا ایک اشارہ جو آنکھا نے کر دیا انگلی کا ایک اشارہ جو آنکھا نے کر دیا انگلی کا ایک اشارہ جو آنکھا نے کر دیا انگلی کا ایک اشارہ جو آقا نے کر دیا سونا پہاڑیوں سے نکلتا چلا گیا سونا پہاڑیوں سے نکلتا چلا گیا آگے والا شہر بہت خوبصورت ہے آپ کے ایڈوانس میں دفعہ سبان اللہ کہہ دو بہت اچھا شہر ہے آپ کی روح کو تھنڈ پڑیں گے اگر سچا عیشتہ ہے بہت اچھا شہر ہے بوجہ لبو لہب کی دکا بند ہو گئی 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 سی سکا نبی کے نام کا چلتا چلا گیا سی سکا نبی کے نام کا چلتا چلا گیا آگے والا شہر اب وہ ایوانساری رضی اللہ تعالیٰ نوکہ اپنے ذہن میں رکھے اور یہ شہر کا مزال ہے بہت اچھا شہر ہے آقا کی اوٹنین جہاں پر کیا قیام آقا کے اونٹنے نے جنہاں پر کیا قیام آقا کے اونٹنے نے جنہاں پر کیا قیام آپ نے جنہاں پر کیا قیام وہ خاندان پھولتا فلتا چلا گیا سن سن کے نات پاکے مچلتا چلا گیا پتھری جو دل تھا وہ بھی بگلتا چلا گیا وہ حاجرہ کے لالن رگڑی تھی ایڈیا وہ حاجرہ کے لالن رگڑی تھی ایڈیا حضرت اسماعیل ایڈی رگڑی تھی اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری یہ حضرت اسماعیل کا موجزہ نہیں ہے یہ بھی میرے نبی کا موجزہ نبی کو نبی بنائے جانے سے پہلے خلاف عادت کسی چیز کا ظہر ہو اسے بولتے ارحاس نبی کو نبی بنائے جانے کے بعد خلاف عادت کسی چیز کا ظہر ہو اسے بولتے موجزہ ایڈی رگڑی تب تو وہ معصوم تھے اسے ارحاس کہہ سکتے موجزہ نہیں کہہ سکتے یہ میرے نبی کا موجزہ کیسے بنا ایک ٹائم ایسا آیا یہ گوہ مٹی سے بھر گیا تھا فاج عبد المتلیب نے تاریخی نقوش اور حوالوں سے اسے پریس کیا اس کی خدای کی اللہ نے زمزم جاری فرمایا کچھ سال بعد ہمارے نبی اپنے اصحاب کے ساتھ کوئے پر تشریف لائے کہاں پانی نکالو پانی نکال کی دیا گیا تھوڑا پیا صحابہ کو واپس کیا کہاں کیا کرنا ہے کہاں اس کوئے میں واپس ڈال دو پھر میرے نبی نے فرمایا جس کوئے میں مجھ محمد کا جھوٹا چلا جائے قیامت آسکتے اس کوئے کا پانی کبھی ختم نہیں ہو سکتا اس مجمع میں کوئی ایک ایسا نہیں ہوگا جس نے آج تک زمزم کا ایک گوٹ نہ پیا ہو بتاؤ کوئی ہے ایک گوٹ آج تک ایک گوٹ بھی پیا ہو وہاں تو تھا ہے ایک گوٹ زمزم آج تک پیا ہو وہاں تو تھا ہے مبارک ہو زمزم پینے والو اگلا جملہ آپ لوگوں نے زمزم نہیں پیا آپ نے میرے نبی محمد کا جھوٹا بھی آیا جس کی باڑی میں میرے نبی محمد کا جھوٹا چلا جائے انشاءاللہ وہ باڑی کبھی جہنم میں نہیں جا سکتی اب کوئی حدیعہ دے نا زمزم کا پانی تو چہرہ نہ بھی گاڑنا گھڑی منگوائی تھی اور پانی لے آیا ارے گھڑی دنیا ہے یہ تو شکر کرنا کہ یہ تیرے لیے کیا لیا ہے میرے نبی کا جھوٹا لیا ہے عقیدت مندی سے پی لینا انشاءاللہ اللہ بیماریاں بھی دور فرما دے گا شہر سنو وہاں جرا کے لال میں رگڑی تھی ایڑیا وہ ہاجرہ کے لال میں رگڑی تھی ایڈیا وہ ہاجرہ کے لال میں رگڑی تھی ایڈیا وہ ہاجرہ کے لال میں رگڑی تھی ایڈیا زمزم ہے کہ اب تک گی اُبلتا چلا گیا آخری شہر اللہ نے ساری کائنات بولو زور سے بے شک میرے نبی محمد کے سبسے میں بنائی اللہ کا نبی نہ ہوتا یہ جلسہ بھی نہ ہوتا نہ یہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا نہ چاند نہ سورج نہ سیتارے اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا وجودیں کونوں مکانہ ہوتا آخری شہر بہت اچھا ہے رتبہ خدا کے بعد ہے آلہ رسول کا 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 تخلیق کائنات ہے صدقہ رسول کا تخلیق کائنات ہے صدقہ رسول کا سن سن کے نات پاک مچھلتا چلا گیا جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ اللہ خوب خوب برکت عطا فرمائے